سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم اس بزنس کو کیوں کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا نیکس لائٹ کے اوپر کی کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ہر ایک گھنٹے کتنا کما سکتے ہیں ہر ایک گھنٹے کی ہماری قیمت کیا ہے اگر ہم کریں نوکری یا اور کوئی ویفصائے نیکس لائٹ کے اوپر اگر آپ کوئی بھی نوکری یا ویفصائے کرتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی آدمی کتنے سال کام کرتا ہے ہر آدمی لگ بگ پچیس سال کی عمر میں کام کرنا شروع کرتا ہے ساٹھ سال کی عمر تک کام کرتا رہتا ہے یہ جو پچیس سے لے کے ساٹھ سال کا سمیں ہے یہ پینتیس سال ہر آدمی ہر روز کام کرتا رہتا ہے اس میں ایک وقتی کتنے دیر کام کرتا ہے ہر آدمی آٹھ گھنٹے ہر روز کام کرتا ہے اور سال میں لگ بگ تین سو دن کام کرتا ہے اور اگر ہم لگائیں آٹھ گھنٹے ہر روز تین سو دن ہر سال میں اور 35 سال کے ساتھ اس کو ملٹیپلائے کریں تو یعنی کی ہر ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر 84,000 یعنی کی 84,000 گھنٹے کام کرتا ہے اس سے پر ہمیں ملتا کیا ہے اگر ایک ایوریج انکم لگائیں کہ آدمی کمارا ہے اپنی زندگی میں 20,000 یعنی کی پانچ سے لے کے ساتھ یا دس ہزار کی آمدنی سے شروع ہوا جب تک ریٹائر ہوا تو پچاس یا ساٹھ ہزار کی آمدنی یعنی ایک ایوریج اگر انکم لے کے چلیں تو اگر 20,000 روپے انٹو بارہ مہینے کیونکہ سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور اس کو اگر ہم ملٹیپلائے کریں 35 سال جو ہم نے کام کیا تو کوئی بھی وقتی اس ایوریج انکم پر پوری زندگی میں کتنا کمائے گا 84,000 یعنی کی 84,000 روپے چلی ہم لگاتے ہیں جو ہم نے سمیں لگایا اس کی ہمیں کیا قیمت ملتی ہے یہ جو 84,000 روپے ہم کمائیں گے اگر اس کو ملٹیپلائے کریں اس سمیں کے ساتھ جو ہم نے لگایا اس کو کمانے کے لئے یعنی کی 84,000 کے ساتھ تو جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یعنی کی آپ کے ہر ایک گھنٹے کی قیمت کیا ہے یس ماتر 100 روپے لیس جنٹلمن جب آپ ویسٹیج میں آتے ہیں ویسٹیج میں کوئی بھی آدمی اگر پانچ سال کام کرے سسٹم کے اوپر جو طریقہ بتایا گیا ہے اگر اس پہ کام کرتا ہے تو آرام سے ایک کراؤن ڈریکٹر بن جاتا ہے اور ویسٹیج بزنس کے اندر کسی بھی کراؤن ڈریکٹر کی ایوریج آمدنی لاکھ روپے پر منت ہوتی ہمارے ہاں پہ ایسے کتنے کراؤن ڈریکٹرز ہیں جو مہینے میں چار ساڑھے چار اور چھے لاکھ روپے کمارے ہیں پر اگر کم سے کم کی بھی بات کی جائے تو آپ کو پانچ سال میں کراؤن ڈریکٹر بننے کے بعد لگ بھگ ہر مہینے کی آمدنی لاکھ روپے آئے گی چلیے اگر اندازہ لگائیں کہ آپ نے پانچ سال لگائے کراؤن بننے میں پینتس سال کا جو کیریئر ہر وقتی کا ہوتا ہے اگر پانچ سال اس نے کراؤن بننے میں لگائے اس کے بعد تیس سال اپنے کیریئر کے اس آمدنی کو انجوئی کریں جو اس پانچ سال میں آئی ہے چلیے اگر اس کا حساب اگر ہم دیکھیں کہ آپ لاکھ روپے پر منت کمارے ہیں ہر مہینے یعنی کی سال میں بارہ مہینے انٹو بیلنس جو باقی ہمارے تیس سال بچے ہیں تو ویسٹیج کے اندر پانچ سال کام کرنے کے بعد اگلے تیس سال کے لئے آپ اپنے لئے آرام سے کما سکتے ہیں تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لیس جنٹلمن یہ تو میں بات کر رہا ہوں اگلے تیس سال میں ہمارے ہاں پر ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو ابھی ویسٹیج میں ماتر پانچ سال ہوئے ہیں اور ان کی آمدنی دھائی کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے یعنی کی اندازہ لگا کے دیکھئے کہ تیس سال کے اندر لوگوں کی کتنی آمدنی ہوگی لیس جنٹلمن اس کو دیکھتے ہوئے کہ ویسٹیج کے بزنس میں باقی نوکری یا وفصائے سے ہمیں کیا فائدہ ہے اگر کوئی بھی آدمی اس بزنس میں جب شروعات کر رہا ہے پانچ سال تک صرف کام کرتا ہے ہر روز پانچ گھنٹے یعنی کہ اگر آپ نوکری بھی کر رہے ہیں کوئی اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ اس کو صبح دس بجے سے لے کے شام کے آٹھ بجے تک کرتے ہیں اگر صبح سات سے لے کے دس بجے تک آپ ویسٹیج کا کام کرتے ہیں یعنی کی تین گھنٹے صبح شام کو آٹھ سے لے کے دس بجے تک آپ ویسٹیج کے بفصائے کو دیتے ہیں یعنی کی صبح تین گھنٹے شام کو دو گھنٹے کل دن میں اگر آپ پانچ گھنٹے لگا رہے ہیں آپ نے پانچ گھنٹے ہر روز لگاتے ہیں ایک سال کے اندر چلیے مانتے ہیں کہ اگر آپ تین سو تیس دن کام کر رہے ہیں اگر آپ تین سو تیس دن کام کر رہے ہیں اور آپ نے یہ پانچ سال کام کیا یعنی کہ پانچ گھنٹے ہر روز تین سو تیس دن انٹو پانچ سال تو کل سمیں جو آپ کا لگے گا کراؤن ڈریکٹر میں وہ بنے گا آٹھ ہزار دو سو پچاس گھنٹے اگر دیکھتے ہوئے کہ ہمیں ویسٹیج میں کیا فائدہ ہے جو پانچ گھنٹے ہر روز ہم کام کریں گے پانچ سال تک پانچ سال کے بعد جب ہم کراؤن بنیں گے کراؤن کے ساتھ ساتھ ہماری آمدنی جو آنے والے سمیں کے اندر ہوگی تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپیہ اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں کس سے جو سمیں ہم نے لگایا اس آمدنی کو کمانے کے لئے یعنی کہ آٹھ ہزار دو سو پچاس کے ساتھ تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہر ایک گھنٹے کی قیمت ویسٹیج کے اندر ہوگی چار ہزار تین سو تریسٹھ روپے ریز جنٹلمن سوچنے کا وقت یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے وہ نوکری یا ویفسائے جس کے اندر ہمارے ہر ایک گھنٹے کی قیمت ہے ماتر سو روپیہ پرتی گھنٹا یا ویسٹیج کا بزنس جس کے اندر اگر ہم آئیں تو ہم آرام سے کم سے کم شمتہ پا سکتے ہیں چار ہزار تین سو تریسٹھ روپے کی پرتی گھنٹا فیصلے کی گھڑی ہمیشہ آتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں یہ جو سوال آپ کے من میں گھوم رہا ہے جو پرشن چن آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس نرنے کا اب سمیں ہے آپ کے بائے ہاتھ میں ایک چیز ہے یعنی کی وہ جاب وہ نوکری وہ وسائے جو ابھی تک کرتے ہیں اور دوسرا آپ کے ہاتھ میں جو نرنے آپ کو لینا ہے کہ کیا ہم چنے ویسٹیج کو اپنی جیوکہ اپنا کیریئر جس کے کر کے ہماری پوری کی پوری زندگی اس میں سفل ہو سکتی فیصلہ آپ کے اوپر ہے کیونکہ ہمارا کام آپ کو سپنے دکھانا نہیں صرف راستہ دکھانا ہے لیز جنٹرمن آپ میں سے جو لوگ ویسٹیج کو چننا چاہتے ہیں اپنی جیوکہ اور دائیں ہاتھ میں آپ کے چوئس ہے ویسٹیج میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنا دائیں ہاتھ کھڑا کریں تینکیو سو مچ لیڈیز جنٹرمن یہ تھا ہمارا پہلا موڈیول یعنی کی چنئے ویسٹیج کو اپنی جیوکہ شکریہ شکریہ